شروع کرتا ہوں میں عثمالک کے نام سے جو سب کا ہے اور بہت مہربان ہے میں سجاد نومانی آج بہت ہی دکھے دل کے ساتھ دیش واسیوں سے پورے دیش میں بچنے بسنے والے انسانوں سے جن کی انسانیت ابھی باقی ہو ان سے اپنے دکھ و درد کا اظہار کر کے کچھ اپیل کرنا چاہتا ہوں منیپور میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تین یا چار مئی کو ایک لڑکی اور مہلاؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور جس کی خبر اب پہنچی ہے اس لیے کہ وہاں ہیوانیت کو درندگی کو چھپانے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا اور ابھی بھی وہ بند ہے درندگی اس حد تک درندگی انیس بیس سالہ ایک لڑکی کے ساتھ جو دشکرم کیا گیا ہے جو ہیوانی حرکت کی گئی ہے اس کو سننے کے بعد میں بتانی سکتا کہ مجھ پر کیا گزری ہے اور مجھ پر کیا اگر کوئی بھی شریف انسان کسی بھی سماج میں پیدا ہوا ہو کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو کسی بھی کاسٹ میں ہو اس کا سر شرم سے جھک جائے گا اور اس کا دل غصے سے بھر جائے گا کہاں پہنچ گیا ہمارا یہ دیش کیا صورتحال بن گئی ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں اس لڑکی کو لے جا کر پہلے تو اس کے ساتھ کیا کیا گیا ننگا کیا گیا اس کے پرائیویٹ پارٹس کو ہزاروں لوگوں کے سامنے کوئی درندوں نے جو حرکت کی ہے میں اس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو محلاؤں کے ادھکاروں کا کاروبار کر رہے ہیں اس نام کے اوپر اپنے کالے کرکوتوں کو چھپانا چاہتے ہیں یہ دردشہ ہو گئی ہمارے دیش میں محلاؤں کی یہ ہے اسٹیوٹس اور مقام اور عورتوں کا عورت ماں ہو پتنی ہو بہن ہو یا بیٹی ہر حال میں وہ عزت کے لائق ہے محبت کے لائق ہے آدھر و سمان کے لائق ہے مگر یہ ہمارے دیش میں ہر کچھ دن کے بعد ایک رجربہ ہوتا ہے ایک فلم دکھائی جاتی ہے مسلمانوں نے بہت کچھ سہا اور وہ تو آزادی کے بعد صحیح سہ رہے ہیں مسلم محلاؤں کی جو جو حالت ہوئی ہے ایک بلقیس بانوں کا کیس اس کی مثال کے لئے کافی ہے پھر سکھوں کے بارے آئی سکھوں نے سہا اور اب کرشنز کی باری ہے اب عیسائیوں کی باری ہے کاش کہ مجھے یہ نہ بولنا پڑتا یہ جو مارے گئے لوگ جن کے عزتیں لوٹی گئیں جن کے گھر جلائے گئے جو چرچ جلائے جا رہے ہیں دو دن میں منیپور میں دو دن میں دو سو چھاننوے چرچ جلائے گئے ہیں یہ دو دن کی ریپورٹ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کلڑا کے فادر کا بیان ہے فادر جیکب میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں مناسب شبتوں کو ڈھونڈی نہیں پا رہا ہوں کہ میں کس طرح اپنے رییکشن کا اپنے درد کا اپنے دکھ کا اپنے غصے کا اپنی شرمندگی کا اظہار کروں یہ کس دیش میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس دیش میں عورت کا مقام کیا ہے انسان کا مقام کیا ہے کیا یہاں صرف جانور رہیں گے انسانوں کو نہیں رہنے دیا جائے گا لوگ حکومت کی خاموشی کے رونا رو رہے ہیں اور مجھے حکومت کی خاموشی پر رونا رونے والوں پر رونا آ رہا ہے جو یہ سب کروا رہے ہیں آپ ان سے کیا امیر کر رہے ہیں وہ جب تک ان کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہو جائے گا جب تک وہ خاموشی رہیں گے اور اب تک کا ان کا کریکٹر بالکل یہی ہے اور اس سے ایک بات تو صاف ثابت ہو گئی میرے دیش کے لوگوں خدا کے لیے سنو اشور کے واسطے اس کو سنو یہ مسلمان کہہ رہا ہے یہ سوچ کر سنو کہ اس کو ایک دیش واسی ایک بھارتی ایک ہندوستانی ایک انڈین کہہ رہا ہے ایک انسان کہہ رہا ہے یہ ٹویلر ہے اس سے اندازہ کرو جس طرح کر راشت یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں بنانا چاہتے ہیں وہ کیسا ہوگا اس راشت میں انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا اس راشت میں مہلاؤں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا اس راشت میں غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ کیسا برتاو ہوگا کیا دیش میں کہ انسان خاموش لے کر تماشا ہی دیکھتے رہیں حکومت کی خاموشی پر رونا رونا غلط ہے لیکن بھارت کے تمام ایک سو چاریس کرور دیش واسیوں کا خاموش رہنا یہ ہے اصل فکر کی بات یہ ہے اصل غم کی بات میں جانتا ہوں میرا پچاس سارا تجربہ ہے اور سو جیر سو سال سے میں اپنی فیملی کے بزرگوں سے یہ کہانی سنتا چڑھا رہا ہوں ان کا تجربہ سنتا چڑھا رہا ہوں کہ سب ہندو ایسے نہیں ہرگز نہیں گاندی جی بھی ہندو تھے اور میں کتنے ہندووں کا نام لوں لیکن ایک شکایت میں اپنے ہندو بھائیوں اور بہنوں سے ہندو لیڈروں سے ہندو لوگوں سے کہوں مسئلہ 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 سمجھئے اور انسانی مسئلہ سمجھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیے میں مندلوں کے پجاریوں سے سادو سنتوں سے دھرم اچاریوں سے انٹلیکٹول سے پروفیسر سے تیچر سے ینگ بوائز اینگل سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے پیسفل احتجاج کیجئے اور یہ دکھا دیجئے کہ ابھی دیش کا ضمیر مرا نہیں ہے اسی طرح میں اپوزیشن پارڈیوں سے بھی ایک اپیل کرتا ہوں بہت دل کی گہرائیوں سے پریز ایک امید کی جوت ایک امید کی کلن آپ نے اس وقت جگائی ہے جب پٹنا اور بینگلور کی میٹنگز کے بعد آپ نے یہ دیش کو سندیش دیا ہے کہ اب انڈیا لڑائی لڑے گا اب انڈیا اٹھے گا بہت بھاری ذمہ داری آپ نے اپنے کندوں پر لیے اور بہت بھاری بڑی سنکھیاں میں لوگوں کی دلوں میں انسانیت کو اپنی پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں اپنی پارٹی کی سیٹیں کچھ کم ہو پلیز فر سیک آگ فر فر آگ 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 آپ خدا کے باست اب آپ تھان دیجئے کہ پیچھے نہیں ہٹنا اور وہ جو آپ نے امید دلائی ہے کہ ہر جگہ پر ایک کنڈی ریٹ کھڑا ہوگا جو انڈیا کا کنڈی ریٹ ہوگا کیا شاندار نام آپ نے چنا ہے ہم انڈیا کے ساتھ آپ وفاداری ثابت کر دی جئے کہ آپ انڈیا کے وفادار ہیں اور پھر دیکھئے کہ ہسٹری میں آپ کا نام کن گولڈن ورٹ سے لکھا جائے گا ملے گا آنے والے اسٹیٹ کے الیکشن میں اور 24 کے الیکشن میں بہت بڑی آپ نے امید جگہ یہ پتہ نہیں آپ کا پورا حساس ہے کہ نہیں جو نام آپ نے چنا ہے اس میں آپ نے انڈیا کی عزت کو داؤں پہ لگا دیا انڈیا ہارے گا تو انسانیت ہار جائے گی انڈیا کو جیتنا ہے اور اس کے لئے آپ کا بڑے دل کے ساتھ آگے بڑھنا اور ڈٹے رہنا یہ بہت ضروری ہوگا اور اسی طرح میں تمام ٹرائبل لوگوں سے ٹرائبل بھائیوں اور بہنوں سے آدھی واسیوں سے تمام مانجنوٹیز سے تمام شنور ٹرائب کے لوگوں سے شنور کانس کے لوگوں سے اوبی سیس سے تمام اقلیتوں سے اب یہ کہتا ہوں کہ بس انف بہت ہو گیا اب اپنے چھوٹے چھوٹے انٹریس کو مت دیکھئے اب دیش کو بچائی سکھ بھائیوں سے کرشن سے بدس لوگوں سے مسلمان وں سے اور جو لوگ بھی اس دیش میں رہتے ہیں وہ لوگ جو کوئی دھرم نہیں مانتے آپ انسانیت کو تو مانتے ہیں آپ اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو تو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کو تو آپ پرام دیکھنا چاہتے ہیں اب آپ رینکل فائل کے اپنے رینکل فائل کے اندر یہ میسج عام کر دیجئے کہ اب موقع نہیں دینا ان لوگوں کو بس ہم نے دیکھ لیا بہت دھوکہ کھا گئے اب مزید تجربہ کرنے کی محلت دینے کی انتظار کرنے کی کوئی منجائش نہیں میں امید کرتا ہوں کی جس نیت سے بھاونہ سے میں نے یہ بات کہی ہے آپ پلیز اس پر غور کریں نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوں نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہوں میں انسانیت کے ساتھ ہوں میں کونسلیوشن کے ساتھ ہوں میں ہیمن ویلیوز کے ساتھ ہوں اور انہی کو وجہ سے میں اس وقت آپ کی سامنے اپس چت ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے آپ سے اپیل کی ہے کاش کہ میرا یہ پیغام کسی طرح منیپور کے لوگوں تک پہنچے اس پریوار تک پہنچے جس کے لوگ مرد مار دیے گئے جس کے پرش مار دیے گئے جس کی محلاؤں کے ساتھ جو کیا گیا ہے جس طرح ان کی دیر کو نوچا گیا ہے ان امیجنیبل بس میں ہوتا تو میں جاتا اُڑ کر جاتا اور ان لوگ کے آسو پوچھتا اور دو شبد ان سے کہہ سکتا میں امید کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو میرے سندیش کو وائلل کر سکیں وہ میرے اس میسیج کو عام کریں بہت بہت شکریہ خدا حافظ